السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے جنتی عورت کا مقام اور مرتبہ اس کی کیپیت کیسی ہوگی آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے کمینٹ کرے دوستو اور اشتدار اور اشتدار کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں فیلانہ بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دیل اجازت دیے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں جنتی عورتوں کا کیا معاملہ ہوں گا جنتی عورتوں کا بہت تذکر آتا تفصیل میں آتا ہے عدد اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کی وعید پہلے کر دی جنت میں عورتیں کم جائیں گے اس لیے کہ وہ کچھ ایسے عامال کرتی ہے انشاءاللہ وہ جہنم کے بیان میں آئیں گے جس کے ایسے لیکن ان کے تذکرے بڑے تفصیلات میں آتے ہیں تو یہ بات کو عورتیں غور سے سنیں اور ہم لوگ اس کو سمجھنے کوشش کریں اور اپنی زندگی کو ہم سب بدلیں جنتیوں کے تعلق سے آتا ہے سور بخرا سور نمبر دو آیت نمبر جو پچیس میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا ازواج ومُتَحَرَتُمْ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس کے اندر ان کے لئے پاکیزہ زوج ہے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جنتی عورت جو ہے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خرابیوں سے پاک ہوں گی ظاہری خرابیاں کیا ہو سکتی ہیں مثلاً حیض اور نفاس باطنی خرابیاں ہو سکتی ہیں جلن، حسد، غصہ آنا، سوکنانا پن وہ سب ختم ہو جائیں گا سب فنش وہ سب ختم ظاہری اور باطنی تمام وہ اس سے پاک اسی طرح جو ہے سور باقیہ سور نمبر چھپن آیت نمبر 35-37 میں اللہ فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین اللہ تعالی اس کو نئے سرے سے پیدا کریں گا پھر جنت میں وہ ہو گئیں گے پھر سے پھر پیدا ہوں گے نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کماری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی جب وہ اپنے شہروں سے ملیں گی تب بھی وہ کماری رہیں گی اور ہمیشہ وہاں کماری رہیں گی جنتی خواتین اپنے شہر کی حمومہ رہوں گی اور جنتی خواتین اپنے شہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والیاں ہوں گی پورا تفصیلات میں اللہ رب العجت نے سور واقعہ کا بھی واقعہ پڑھئی ہے اس میں بیان کیا ہے یہ عورتوں کا معاملہ ہوں گا ایسی طرح جو ہے جنتی عورت کے حسن جمال کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ کہ ان کے حسن جمال اتنا ہوں گا کہ اس کے اعتبار سے اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جنت کی ہورے بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی جتنا جنتی عورت جو ہے وہ خوبصورت مطلب جو بیوی ہوں گی کسی کی وہ بنا دی جائیں گی ایسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العجت نے تبرانی کی روایتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جو ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین مخام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی ہوروں سے افضل ہوں گی یاد رکھیں ایسی طرح جو جنتی خاتون کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایتیں خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھاک لے جنت کی جو عورت کو اللہ پھر بنائیں گا پیدا کریں گا اگر دنیا میں ایک جھلک دکھا دے ایک بار جھاک لے تو آپ فرماتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی اور خوشبہ پھیل جائیں گی دنیا میں یہی تو چاہتی ہے عورتیں سب سے خوبصورت دیکھوں ہر کوئی میں طرف متوجہ ہو اتنا خوبصورت بنا دیا جائیں گا اور اتنی خوشبہ دار اور اتنی خوبصورت کی جیبوں سے ساری دنیا موتر ہو جائیں گے اتنا کچھ ملنے والا ہے اس دنیا کے زندگی کو سہی سے گزارنے پر اسی طرح آپ نے فرمایا جو ہے خاتون جنت کا سر کا ڈپٹا دنیا اور تمام جو اس میں چیزیں اس سے زیادہ قیمتی بنائیں گا اللہ ایک ڈپٹا ایک ڈپٹا تکڑا ہوتا ہے کپڑے کا پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے اتنا قیمتی ہوں گا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے زیادہ مہنگا ہے ہر عورت چاہتی نا سب سے مہنگا لباس پہنے اس سے مہنگا کچھ نہیں ہو سکتا اتنی نعمت ہیں اسی طرح جامع ترمیزو صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو دو بنتے آدم سے ہوں گا دو بیمیوں اس کے سکم سکم آدم کی اولاد سے ہوں گی اس طرح فرمایا جنت جو ہے خاتون جنت بایک وقت جو ہے ستر ستر جوڑے پہنیں گی سیونٹی سیونٹی کلوت دالیں گے چھتہ جوڑے پڑیں گی اور اس خدر امدہ اور نفیس وہ کپڑے ہوں گے اس قسم سے باریک اور اتنے اچھے انداز سے بنائیں گے کہ اس کے بعد بھی ان کے جسم اندر سے نظر آئیں گے اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے اور جنت کی عورت کو اللہ اتنا خوبصورت بنا دیں گے آپ اس نے فرماتے ہیں اتنا خوبصورت کہ جب جنت ہی اپنے بیوی کو دیکھیں گا تو اس کے ہڈی کی اندر جو غودہ ہوں گا اس میں جو رگے ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گا بون میرو بولتے ہیں نا ہڈی کے اندر جو نسے ہوتی ہے غودہ وہ تک اس کا خوبصورتی سے باہر دیکھیں گے ہے نا کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا رنگ بہت گورا ہوتا ہے جس کے وجہ سے کبھی ہو کچھ کھالے تو یہاں نظر آتا ہے لال چیز کھائے پانو وغیرہ تو دیکھتا ہے لوگ بولتے ہیں ہمارے نانی تو اتنے خوبصورتے ہیں پان کالے تو یہ چمکتا تھا ٹرانسپیرنسی مطلب اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھتا تھا کہ یہاں لال کچھ کھایا ہے ہوتے ہیں لوگ خوبصورت اتنا خوبصورت اللہ کر دیں گا کہ ہڈی کی اندر کی نسے دیکھ پائیں گے اتنی خوبصورتی اللہ بڑھا دیں گا اللہ بالکل ایک موتی کے جیسا کہ اندر سے باہر تک شفاف انسان دیکھ سکتا ہے اتنی خوبصورت جو ہے جنتی بہرحال عورت اللہ رب العزت جو ہے ان کو بنائیں گا اور پھر سے وہ پیدا ہوں گی اسی طرح اللہ کے رسول صاحب فرماتا ہے یہ مسلم کی روایت ہے اس میں آپ نے فرما رکا جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنے مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شہروں کی بیویاں بنیں گی وہ بنیں گی ان کی جنتی اگر شہر ہوں گا تو بشرت ہی ہے اگر ان کا شہر جنتی ہے تو وہ اپنے شرط سے اس کے پاس جائیں گی ورنہ اللہ تعالی انہیں دوسرے جنتیوں سے نکاح کر دیں گا اگر ان کے شہر دنیا میں کافر تھے ایمان والے نہیں تھے یا کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پایا تو ان کی شادی دوسرے مومنوں سے ان کے ایمانی لیول کے حساب سے کر دی جائیں گی جس لیول کا ان کا ایمان ہوں گا اس لیول کا ان کو شہر دیا جائیں گا اس کے بدلے اسی طرح جن خواتین کے دنیا میں ایک سے زیادہ شہر رہے ہوں گے مثلاً ایک شہر سے نکاح ہوا انتخال ہو گیا دوسرے سے ہوا انتخال ہو گیا تیسرے سے ہوا انتخال ہو گیا ایسی بیگوں کا اللہ اپشن دیں گا کس کے ساتھ ہنا تینوں میں سے اور وہ اس شہر کو پسند کریں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے دنیا میں اس کو اپشن دیا جائیں گا کیونکہ اس کے تین شہر رہے چکے دو شہر رہے چکے ایک شہر مطلب ایک سے زائد تھے اس کو اپشن ہوں گا وہ جو چاہے سلیٹ کر سکتی ہے اور سلیکشن کا کرائٹیریہ ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے اس لئے اخلاق کی بڑی اسلام میں اہمیت یاد رکھیں یہ تبرانی کے روایت ہے اسی طرح جو ہے بیری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ